اگر آپ دو مہینوں سے پورے پرسطن علاقوں میں چیک کریں تو صرف وانا نہیں سوات بنیر دیر بجاور ایون ممند خبر کرم وزیرستان لکی مروت بنو ان علاقوں میں امن مارچ ہو رہے ہیں یہاں پر حملے شروع ہو گئے زیادہ تر یہ حملے پولیس پر یا عام سیویلینز پر ہوتے تھے سوات میں اس طرح کے واقعات ہوئے تو عوام کل کر اٹھے اور مکمل یعنی جتنی بھی عوام کے سب اٹھے تھوڑے حالات پر قابل پا لیا گیا اب وانا وزیرستان میں ہر روز وہاں آبادی پر فائرنگ وہاں جو پولیس چوکیا ہیں ان پر کم سے کم روزانہ کے بنیاد پر یہ حملے ہوتے رہے اس کے خلاف ہم نے کئی بار اختجاج بھی کیے اور امن مارچ بھی ہوئے مگر تین دن پہلے وانا میں طالبانوں کے ایک کمانڈر نے اپنے آفس میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں وہ ایک آفس میں بیٹے ہیں اور ساتھ میں پاکستان کا جنڈا بھی انہوں نے رکھائے وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ نومبر سے وانا اور ان کے آس پاس علاقوں میں جتنا بھی انتظام ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہم لے لگے اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے عوام اور قومیں سارے ہمارے ساتھ تھے اس کے خلاف کل تیرہ نومبر کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جوک در جوک گلیوں میں اور علاقوں میں مکمل عوام نکل آئے اور انہوں نے زبردست مخالفت کی کہ ہم اپنے علاقے میں ماں سوائے سوال انتظامیاں اور پولیس اس کے کسی بھی اور تنظیم کو ادارے کو یا گروپ کو یہاں پر انتظام کے یعنی حل نہیں سمجھتے اور نہ ہمیں قبول ہیں اور میرے خیال میں اگر وہ جو کل کا اختجاج تھا وہ مختلف مقامات پر مختلف شکلوں میں تھا تو اس لیے اگر لوگ اکٹے ہوتے تو پھر شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے تو یہی وجہ ہے یہ عوام کی طرف سے ایک پیغام تھا ہم بے بس لوگ ہیں ہم اگر اس کے زور کا طاقت نہیں رکھتے ہیں تو شور کا طاقت رکھتے ہیں ہمارے پاس مضاحمت کے جتنے بھی محدود راستے ہوں گے ہم وہ سارے استعمال کریں گے یہ طاقتوں کا موازنہ نہیں ہے یہ ہماری بقا کی جنگ ہے یہ ہماری سرزمین کے آنے والے نسلوں کے لیے اگر آ بھی جنگ شروع گیا تو بیس سال پھر لگیں گے بیس سال بچے جنیں گے اور وہ جیسے ہی آنگ کھولیں گے اپنے وطن میں یہ جنگ فساد ہے اور بربادیاں دیکھیں گے تو یہی ہے کہ یہ جتنا بھی مضاحمت کا پرامن طریقے سے پرامن طریقے سے مضاحمت کے جتنی بھی امکانات ہمارے پاس ہوں گے جتنی بھی راستے ہوں گے ہم وہ سارے استعمال کریں گے یعنی یہ کارامت ہو نہ ہو ہم اپنا فرض نبائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ اگر انسان اور پوری یعنی اجتماعیت جو ہوتی ہے وہ اپنے فرض نباتے رہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے کام بھی ایک دن اپس میں مل کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں تو شاید آج نہ ہو مگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یہ پرامن سیاسی جدجیت مضاحمتی جدجیت یہ ایک دن رنگ ضرور لائے گا ہمارا جو یہی ایک مضاحمت ہے اس کے دو ہم دو طرف اس کے اثرات چاہتے ہیں ایک تو ہم ریاست کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی پالیسی نہ بنائے جسے یہاں کے لوگوں کی زندگی خطرہ اور دوسرے ہم یہ اپنے عوام کو جگانے کے لیے شور کر رہے ہیں کہ وہ بھی جاگ جائے اگر پرے عوام جاگ جائے اور عوام باشور ہو جائے تو یہ غلط پالیسیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر آج نہ ہو تو کل کارامت ثابت ہو سکتے ہیں یہ مقامی انتظامیہ یا مقامی پولیس سے ہمارے مطالبات نہیں ہے وہ جس مجبوری میں زندگی گزار رہے ہیں جس حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں ہم تو اختجاج بھی سب اپنوں سے زیادہ ان کے لیے کر رہے ہیں پولیس کیا ہے وہ نہیں ہے اسی علاقے کے نوجوان ہیں ہماری تو اب یہ جو اختجاج شروع ہے وہ تو یہ جو پولیس پر حملے ہو رہے تھے اس کے خلاف شروع ہو گیا دیکھو یہاں پولیس کی بات نہیں ہے پولیس اپنی آج تک کو یعنی انہوں نے قربانیاں دیئے ہیں اور وہ تیار ہیں مسئلہ یہاں ریاستی اداروں کا ہے مسئلہ ریاستی پالیسیوں کا ہے وہ ایسی پالیسی بنا دیتے ہیں وہ ایسے مذاکرات وغیرہ سب کچھ کر دیتے ہیں جس سے یہاں پر سارے مارچے کی زندگی تباہ و بربادی کی طرف چلی جاتی ہے تو یہی ایک ہمارے مطالبات ریاست سے ہیں لوکل جو پولیس ہیں اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پر ان کو اختیار دیا جائے بے اختیار نہ بنایا جائے تو وہ اپنا کام کافی حد تک سر انجام دے سکتے ہیں ہمارے مطالبات جو پیچھلے پانچ سالوں سے چلے آ رہے ہیں اس میں کہ ٹروت انڈری کینسیلیشن کمیشن یقین مانئے اس ملک میں اگر کوئی محکوم قوموں کا محکوم طبقوں کا اور ایون سیاسی لوگوں کا اور ایون خطہ کے اس ملک میں فوج کے علاوہ باقی اداروں کا سب کے گلے شکوے دور کرنا کا ایک راستہ ہو تو وہ ٹروت انڈری کینسیلیشن کمیشن ہے شاید یہی کمیشن یہاں ڈی کالونائزیشن کا ایک عمل شروع کر دے کیونکہ ابھی تک وہی کالونیل پالیسیز ہیں یہی ہے ہمارا پیولا مطالبہ تو ٹروت انڈری کینسیلیشن کا ہے کہ یہاں پر وہ بنیں جتنے بھی یہاں پر بڑے واقعات ہوئیں یا جنگیں ہوئیں اس کے شفاف تحقیقات کر کے وہ لوگ جو اس میں ملوث ہو اس کو قوم کے سامنے لائے جائے ٹروت انڈری کینسیلیشن کمیشن اس کے بعد جس طریقے سے ریکنسیلیشن ممکن ہو یہی ہے یہاں تو غلطیہ تسلیم نہیں ہوتے دوسرے جو ہمارے مطالبہ امن و امان کے ساتھ ہے تو اس میں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ یہ جو بڑڈا اور بیٹ کے نام پر یہاں پر ایک پالیسی بنائیں گے اس کو ختم کیا جائے ہماری جدوجہد جاری رہے گی اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دہشے صحیح نہیں اگر آپ لوگ یہ شک ہے کہ یہ صحیح نہیں چل رہے تو اس کا ایک راستہ ہے ہمیں انصاف دے تو پھر ان لہوجوں میں فرق آ سکتا ہے اگر آپ انصاف نہیں دیتے ہیں اور مزید ظالمانہ پالیسیہ بڑھاتے ہیں تو ہمارے لہجے مزید سخت ہو جائیں گے نہ کہ کمی کی طرف جائیں گے تو یہ یہ کہ ہمارے جو مطالبات ہیں جنگوں کے اور جنگوں کے جتنے بھی یہاں پر شکلیں ہیں ان کو ختم کرنے کا اور یہاں پر جو پچھلے جنگ میں تباہ کاریا ہوئے ہیں میسنگ پرسنز لوگوں کے عملک تباہ ہوئے ہیں ان کے ازالے کا یا ان کے رہائی کا ان کے بازیابی کا یہی مطالبات ہیں ابھی تک اگرچہ ایک طرف مطالبات کچھ مانے گئے یہ چک پوسٹوں وغیرہ تک یعنی کچھ میسنگ پرسنز کی بازیابی ہونے رہا لیکن کافی سارے مطالبات وہی کے وہی رکھڑے ہیں